موسیقی 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 اور یہاں تک پہنچ گئے کہ دنیا میں نون سٹیٹ جو کوئی فورس ہے یہ سب سے بڑی نون سٹیٹ فورس بن گئی پورا جنوبی لبنان جو ہے وہ ان کے قبضے میں تھا ان کے کنٹرول میں تھا اور یہ اس کے کمانڈر تھے اور پہلی بار یہ ہوا کہ کسی عرب ملیٹری فورس نے اسرائیل کو شکست دی ان کو پیچھے اٹھنے پر مجبور کیا تو ان کی ایک بہت بڑی لیگیسی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیلی جنگ میں انہیں جہاریت کا نشانہ بنایا گیا حسن اسراللہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اب جب ہم بات کرتے ہیں حزباللہ کی تو کیا ہم اس کو سمجھے کہ حزباللہ کی انٹیلیجنس فیلیر تھا کہ اسرائیل نے نشانہ بنایا وہ کامیاب ہو گئی حسن اسراللہ کو مارنے میں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہات بھی ہیں پارشلی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ حزباللہ لیٹلی بہت ایکسپینڈ ہوئی ہے اس کے جو رینکس ہیں اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں اور جب آپ کی تعداد بڑھتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ کوالیٹی کنٹرول نہیں رہتا اس میں انفلٹریشن پوسیبل ہے اور لگتا ایسا ہے کہ کوئی انفلٹریشن ہوئی ہے کوئی اسرائیل کے جو جاسوس اس میں شامل ہوئے ہیں کیونکہ ایک تسلسل کے ساتھ پچھلے مہینے میں حزباللہ کو مختلف زک اٹھانی پڑی ہے مختلف چیزوں میں ان کی لیڈرشپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ان کے بعض انسلیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو پارشلی یہ ٹھیک ہے البتہ یہ جنگ ہے آپ کبھی دشمن شکست کھاتا ہے کبھی آپ کو زک اٹھانی پڑتی ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لیڈرز چہید ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ریزیسٹنس ہے وہ ختم ہو جائے ریزیسٹنس موجود رہی ہے ان کے جو پریڈیسسر تھے عباس موسیوی وہ بھی شہید ہوئے اسی طرح حماس کے بہت سارے لیڈرز شہید ہوئے جو حماس کے فاؤنڈر تھے شیخ احمد یاسین وہ شہید ہوئے اسماعیل ہنیہ شہید ہوئے لیکن تہمہم شہادتوں کی وجہ سے ریزیسٹنس کو کوئی فرق نہیں پڑا ریزیسٹنس اسی طرح سے قائم رہی ہے حملے سے پہلے تو اس حوالے سے ذرا بتائیے دیکھیں یہ لبنان ہے یا فلسطین جس کو سو کالڈ اسرائیل کہتے ہیں یہ بہت بڑے ممالک نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اور اس میں کوئی بھی ملیٹری کمانڈر جو ہے وہ اگر اس کو پوری طرح شلٹر میں اثر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آن گراؤنڈ نہیں رہ سکتا وہ ہر وقت سرویلنس میں رہتا ہے اس کی مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے اور اسرائیل اسطاق میں تھا کہ کہیں پھر میں ان کا کوئی سراغ مل جائے تو فوراں اٹیک کر کے تو ان کو شہید کر دیں اور زینب کی حوالے سے بتائیے بیٹی ان کے ساتھ تھی ان کے ساتھ ہی وہ بھی شہید ہوئی ہیں بلکل سر جو بات کرتے ایران کی تو سننے میں آ رہے ہیں کہ ایران اپنی فوج بھیج رہی ہے لبنان کی جانب اس حوالے سے بتائیے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا یہ سچ ہے دیکھیں اسرائیل نے یہ جو موو کی ہے اسرائیلی وزیراعظم نے یہ ایک سٹریٹیجک موو ہے اور اسرائیلی وزیراعظم اپنے ملک کے اندر بہت زیادہ ڈیفینسیو تھے ان کی سیاسی پوزیشن بہت مضبوط نہیں تھی ان کی بہت مخالفت اور مظاہرے بھی ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک طرح سے اس کو جواز بنایا ہے اس جنگ کے میدان کو پھیلانے کا اور یہ ایک اسرائیلی چال ہے کہ اس جنگ کے میدان کو پھیلا دیا جائے اس میں ایران کو انوالف کیا جائے اور ایران کو انوالف کریں گے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور دوسری جو مغربی طاقتیں ہیں جو ایران کے مخالف ہیں وہ اس میں کود پڑیں گی اور ان کو ایک سہولت مل جائے گی ان کو فنڈز مل جائے گی ان کو اسلحہ مل جائے گا تو یہ ان کی سٹریٹیجی ہے اور اسرائیلی وزیراعظم نے یہ بھیان بھی دیا ہے کہ ہم میڈل ایسٹ میں بیلنس آف پاور جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں طاقت کے توازن کو مستقل تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کا مل جب یہ ہے کہ وہ کوئی محدود اہداف لے کر نہیں آئے بلکہ وہ لانگ ٹرم جنگ کے حدف کے ساتھ آئے ہیں اور لانگ ٹرم حدف یہی ہو سکتا ہے کہ حضباللہ کا خاتمہ کیا جائے اور اس کے بعد پش قدمی کر کے ایران کی طرف بڑھا جائے اسی طرح جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا ایرانی لیڈر نے بھی اس واقعی کے مضمت کی ہے حسن اصراللہ پر جو حملہ ہوا لیکن جب بات کرتے ہیں آیت اللہ خامنائی کے قتل کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایران خاموش کیوں ہے نہیں خاموش نہیں ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے حفاظتی اقدامات لیے ہوئے ہیں اور ایران ظاہر ہے کہ ایک بڑا ملک ہے ان کی اپنی ایک فوج ہے اس پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ حزباللہ پر حملہ کرنا ہے اور ایران کے بہت ساری اتحادی ملیشیز موجود ہیں عراق کے اندر یمن کے اندر شام اور لبنان کے اندر اور پوری دنیا میں ایک پریزنس ہے ان کی جو ایران کے الائز ہیں تو بہرحال انہوں نے اپنے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں اور جنگ میں خطرہ تو ہوتا ہے ہمیشہ حملے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے آئندہ چند دنوں میں کہ ایران کیا سٹریجی اپناتا ہے کیا وہ ایک فل فلیج وار کی طرف جاتا ہے یا وہ سٹریجی کلی ٹیکٹیکلی وہ اپنے الائز کو استعمال کرتا ہے شام میں لبنان میں یمن میں ان کے ذریعے سے جاتا ہے یہ بتائیے گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ کون ہے جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسٹار احمد کی اور آپ کے والد مرہوم قاضی حسین احمد کی تو دونوں کہا کرتے تھے کہ اسرائیل کی راہ میں خوراسان بیلٹ دردے سر ہے لیکن یہاں پہ میں جانا چاہوں گی کہ آخر وہ کون سا ملک ہے جو اسرائیل کیلئے دردے سر ہے اچھا بیسے خوراسان کی بات ہم نے نہیں کی میں لے اس کی میں ایک کریکشن کر دوں جماعت اسلامی کا اپنا ایک سیاسی پروگرام ہے اور ہم ایک جمہوری طریقے سے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہم انتخابات کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے کیونکہ یہاں پر راستہ موجود ہے اس لیے خوراسان کا ذکر نہیں ہے بلتہ خوراسان کے کچھ روایات ملتی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حد تک حدیث کی روایات جو ہیں وہ مضبوط ہیں اس پر صحیح ہیں یا ضعیف ہیں یہ کہ عالم دین بتا سکے گا البتہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے اگر آپ اسرائیل کے جھنڈے کو بھی دیکھیں جی تو وہ دریائے نیل سے دریائے فراد تک یہ جو دو بلو لائنز ہیں یہ دو دریاؤں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اور ان دریائے نیل سے دریائے فراد کے درمیان جتنا علاقہ ہے یہ ان کا ایک خواب ہے کہ ہم اس تمام کو کنٹرول کریں اس کو گریٹر اسرائیل میں تبدیل کریں ٹھیک ٹھیک سر جب ہم تمام اسلام ممالک کے بات کرتے ہیں تو وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی جنگ کو روکنے میں کیوں ناگام ہے اس لیے کہ مسلمان عوام ایک طرف ہیں اور مسلمان حکومتیں دوسری طرف ہیں حکومتیں جو ہیں وہ عوام کو ریپریزنٹ نہیں کرتی وہ یا ڈیکٹیٹرشپ ہے یا منپولیشن کے ذریعے سے حکومتیں قائم ہوئی ہیں جو عوامی ایسپائریشنز ہیں میں آپ کو بتاؤں جس ملک میں جمہوریت ہوگی جہاں عوامی ایسپائریشنز ریفلیکٹ ہوں گے حکومت کے اندر وہاں کی پالیسی مختلف ہوگی جہاں پر ڈیکٹیٹرشپ ہوگی جہاں تسلط ہوگا جہاں پر منپولیشن کے ذریعے سے لوگ اقتدار میں آئے ہوں گے تو وہ لوگ کیر نہیں کریں گے عوامی ایسپائریشنز کی اس وقت تمام دنیا کے مصرف مسلمان ہی نہیں بلکہ نون مسلمز جو ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ایون امریکہ میں کھڑے ایون جیوز کھڑے ہیں ان کے ساتھ بالکل ٹھیک تو جب بات کرتے ہیں مسلم امہ کی تو ان کو یکجہ کرنے کے لیے آپ کے نظر میں کون بہترین لیڈر ہے امت مسلمہ اگر یکجہ ہو سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو سکتی ہے اس لیے یہ جو ہم نے لیڈرشپ کے بت بنائے ہوئے ہیں ان کے گرد نہیں اکٹھے ہو سکتے تمام امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر انہی کی بتائے ہوئے تعلیمات پر اچھتے ہو سکتے ہیں اسرائیل اور فلسطین میں جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ سنجیدہ کیوں نہیں ہے جبکہ اگر ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں تو اسرائیل کو امریکہ ہاتھیاروں کے ساتھ ساتھ مال امداد بھی فرام کر رہے ہیں دیکھیں امریکہ بنیادی طور پر اسرائیل کا اتحادی ہے اور ڈیکلیرڈ اتحادی اس وقت جو اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے وہ اپنے بلبوتے پر نہیں لڑ رہا اسرائیل اگر اکیلا اس کو چھوڑ دیں امریکہ اور دوسری ویسٹرن پاورز تو اسرائیل ایک دو ہفتے کے اندر کولیپس کر جائے گا اس وقت بلینز اینڈ بلینز اف ڈالرز جو ہے ان کی سپورٹ مل رہی ہے اسلحہ مل رہا ہے انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے ان کے ٹروپس جو ہیں وہ ان کے کمانڈرز امریکن وہ آ کر ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اسرائیلی تو اس وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسرائیلی فورسز لڑ رہی ہیں امریکہ پوری طرح سے اس کی سپانسرشپ کر رہا ہے اور بین الاقوامی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے وہ جنگ بندی کی بات کرتے ہیں حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر جو وائلیشن اور ہر ریڈ لائن کو جب اسرائیل نے کروس کیا ہے اس کے بعد اس کی کوئی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہوئی کسی بھی فورم پر نہیں ہوئی بلکہ امریکہ نے ویٹو کا پاور جو ہے اس کے بعد بھی استعمال کیا ہے اسرائیل کی سپورٹ میں تو امریکہ بیسیکلی دھوکہ دینا چاہ رہا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں امریکی صدر نے بھی کہا کہ میں زیانسٹ ہوں امریکی وزیر خارجہ نے بھی جب اسرائیل کے دورے پر گئے تو انہوں نے کہا میں امریکی وزیر خارجہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک زیانسٹ کے طور پر یہاں آیا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بنیادی طور پر امریکی حکومت لڑ رہی ہے یہ بتائیے فلسطین اور اسرائیل میں ہونے والی جنگ کے اثرات کیا یو ایس پریزیڈنچل الیکشنز پر بھی ہوں گے دیکھیں یو ایس الیکشن پر تو ایک واضح اثرات اس کی یہ ہوئے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ویڈراؤ کر گئے ہیں ان کی ویڈراؤ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی مخالفت تھی کہ جو ان کی اسرائیل کی حمایت کی پالیسی تھی امریکی عوام کی اکثریت نے اس کو مسترد کر دیا تھا اور بڑی کی سٹیٹس میں جو اس کو سوئنگ سٹیٹس کہتے ہیں اس کے اندر ان کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ سوئنگ سٹیٹس کا ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف چلا جائے گا اس لئے ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ نہیں جیت سکتے وہ ویڈراؤ ہو گئے یہ ایک بڑا چینج ہے ابھی تک جو ہے ایک بڑی تعداد امریکی عوام کی وہ اس جنگ کے حق میں نہیں ہے کیونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ عوامی رائے امہ پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے چینج ہوئی ہے پہلے یہ سہولت جو ہے وہ ریزیسٹنس کو نہیں تھی لیکن پہلی دفعہ ہر جو فلسطینی ہے ینگ فلسطینی اس نے اپنے موبائل کو جو ہے وہ ایک ہتھیار بنایا اور اس نے اپنی سٹوری دنیا کو بتائی ہے اور جب لوگوں نے وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں عوامی رائے امہ تبدیل ہوئی ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کا thank you for being here at Sama podcast thank you guys for watching us today stay tuned for another session till then bye bye موسیقی